سنتی انقلاب اور جدید ٹیکنالوجی نے جہاں انسان کو سہولیات اور آسانیہ فراہم کی ہیں وہی ماحول کو شدید نقصان بھی پہنچایا ہے ماحولیاتی علودگی کے باعث وفاقی درحل حکومت سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں سموگ میں مسلسل اضافے سے پروازوں کی منصوحی سمیت معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں درحل حکومت اسلامباد جیسے ملک کے پرفضاء شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے یہاں بھی فضائی علودگی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے نزلہ، خانسی، گلہ حراب، سانس کی تکلیف اور آنکھوں میں جلن وہ ظاہری علامات ہیں جو سموگ کے باعث ہر عمر کے شخص کو بری طرح متاثر کرے ہیں جبکہ سموگ انسانی صحت کو ایسے نقصانات بھی پہنچاتی ہے جو بظاہر فوری طور پر نظر تو نہیں آتے لیکن وہ کسی بھی شخص کو موزی مرز جیسا کہ پھپڑوں کا حراب ہونا یا کینسر میں مبتلا کر سکتے ہیں وفاقی درحل حکومت اسلامباد کو سموگ کے اساس سے بچانے کیلئے ماہولیاتی تحفظ کی ایجنسی متحرک ہو گئی ہے اسلامباد میں ہوا کا میار جانچنے کیلئے موبائل سٹیشن نصب کر دیئے گئے ہیں شہر میں کچرا اور فضلہ جنانے پر پابندی لگائے گئی ہے شہر میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کا داخلہ روکنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے دہی علاقوں میں بھٹو کے حلاف کاروائی کی جا رہی ہے پاکستان میں اس حوالے سے ایک عارضی حل مسنوی بارش کو بھی کہا گیا تھا گزشتہ برش اس کے لیے متحدہ عرب امارات کے اشتراک سے کلاوٹ سیڈنگ بھی کی گئی تھی فضائی اولودگی انسانی صحت کے لیے سب سے بڑا حضرہ بن چکی ہے جس کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات پر عمل کر کے لاکھوں زنگیاں بچائی جا سکتی ہیں شہروں میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی تعداد کم سے کم کرنا ہوگی جگہ جگہ کچرا پھینکنے اور اسے جلانے سے گریز کرنا ہوگا فیکٹریوں سے ہارج ہونے والے زہریلے دھویں کے اثرات کم کرنے کے لیے فلٹرز کے استعمال کو یقینی بنایا جائے شجرکاری مہم شروع اور پہلے سے موجود جنگلات کا تحفظ کرنا ہوگا ساحلی جنگلات کی تعداد میں اضافہ کر کے بھی فضائی میں موجود کاربن ہتم کرنے کی صلاحیت کو دگنا کیا جا سکتا ہے پینش مقبول ایسوسییٹڈ پریس اف پاکستان اسلامباد